بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم رمضان آج ہم بات کر رہے ہیں مختصر سی رمضان مبارک کی آمد اور اس میں ہمارے لئے کیا فضائل ہیں تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کل بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے ان کی زیارت ان کے قرب کی بھرکت پالیں تو نیت کریں آج ابھی نیت کریں کہ ہم درود پاک پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسے قرب ملے باقی رہ کیا جائے گا تو رمضان مبارک میں بالخصوص اور باقی ڈیز میں بالعموم ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ درود پاک کی کسرت کیا کریں گے انشاءاللہ رمضان مبارک میں بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خوش آمدید کہو خوش آمدید کہو اس مہینے کو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے اس میں خرش کرنا رمضان مبارک میں خرش کرنا جہاد میں خرش کرنے کے برابر ہے یعنی ایسا کہ اس میں نیکیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں کہ انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اسی طرح رمضان مبارک کی برکت ایک اور ہے کہ کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا کون شفاعت کرے گا قرآن مجید شفاعت کرے گا اور ساتھ روزہ شفاعت کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو تیری رضا کی خاطر کھانے پینے سے روک دیا تھا میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما سفارش کریں گے شفاعت کریں گے قرآن مجید شفاعت کرے گا یا اللہ رمضان مبارک میں میں نے اس بندے کو تیری رضا کی خاطر راتوں کو سونے نہیں دیا رات کو یہ کم سوتا تھا جاگتا تھا قرآن پڑھتا تھا قرآن سنتا تھا اس لئے اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما تو اس لئے ہمیں ایک یہ بھی نیت کرنی ہے جہاں درود پاک پڑے رمضان مبارک میں روزے بھی پورا مار رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دوسرا قرآن مجید سے خصوصی طور پر پیار کریں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید غلاف میں لپٹا ہوا اور سارا سال اسے کھولینا موقع بہت اچھا ہے ابھی ہم بہت پیارا بہانہ آتا ہے کہ کل بروز قیامت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت کرے ہم گنے گار ہیں ہو سکتا ہے قرآن کی شفاعت کے سبب بخشے جائیں تو آج سے قرآن مجید کی زیارت کریں اسے کھولیے اسے پڑھئے اسے سمجھئے اس پر عمل کرنے کی نیت کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہہ الكریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے امت محمدی کو عذاب دینا ہوتا اگر اللہ تعالی کو امت محمدی پر عذاب دینا مقصود ہوتا تو کبھی بھی کبھی بھی ان کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ اتانا کرتا یعنی عذاب کی راہ میں کتنی بڑی آڑ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالی ان کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان انبارک نہ دیتا کہ یہ عبادات کر کہ اللہ کو راضی کر لیں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور ان کو کبھی سورہ اخلاص نہ دیتا قرآن کی تلاوت بھی کریں گے رمضان انبارک کی برکتوں کو بھی سمیٹیں گے خصوصی طور پر اللہ تعالی سے دعائیں کر کے اللہ تعالی کو راضی کریں صاحب کا گناہوں لغزشوں کی معافی مانگے آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق مانگے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں Thank you very much